اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلا سوال آیا ہے کسی نے نیوک سے سوال بھیجا ہے لیکن نام نہیں بتایا ان کا سوال یہ ہے کہ عورت کا جو پر پینڈ پین سکتی ہے کہ نہیں اچھا جو سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ کہ کیونکہ یہ جو فورنگ کٹری میں رہتی ہیں اور یہاں کا حساب ہے کہ یہاں پہ شلوار کچھ نہیں پہن سکتے ہیں یہاں بائیاں نہیں پہن سکتی ہیں یہاں پہ ان کو پروپیشنلی کچھ پینڈ شروع خرا پہنے پڑتی ہے دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام میں ہجاب کا کونسپٹ کیا ہے جو انڈیا پاکستان اور سیورل کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ ہجاب کا کونسپٹ ایک صرف دوپٹے تک کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک یہ ایک ہجاب ہے دوپٹہ لے لیا ہجاب ہو گیا دیکھیں اب کسی کو یہ نہیں بتا کہ یہ جو ہجاب کا کمپلیٹ کونسپٹ ہے یہ کونسپٹ میں یہ صرف ایک سمجھے کہ پانچ پرسنٹ یا لری بل پرسٹیج کاؤںٹ ہوتا ہے کیونکہ ہجاب میں آتا ہے آپ نے کپڑے کیسے پینے ہوئی ٹھیک ہے ہجاب میں آپ کو جسم نظر نہ آئے ہجاب میں آپ پہ خزار پر پیشنھ نہ کیا ہو فشنھ نہ کیا ہوئے آئی براو نہ ہوئے بہت بے شماعت چیزیں آتی ہیں جو ہجاب میں آتی ہیں ہجاب میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کس طرح کے شوس پہنے یہ ہجاب میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جو جو برخہ پینا ہوئے ہیں یہ بھی کیسا ہے so there's a lot of a list of a categories that we have to go through لیکن یہ جو ہجاب میں ہے کہ ایک یہ جو انڈیا پاکستان یا بنگلدیش یا کافی کنٹریز ہو رہے ہیں جہاں پہ ایک دو پٹے کو یا ایک چھوٹی سی سرک ہیڈ کور کو ایک ہجاب کا کونسپٹ دیا گیا ہے جو اسلامی ہجاب کا کونسپٹ ہے وہ ہے کہ جسم کا کوئی جسم کا جو کر ہوتا ہے وہ نمائے نہ ہو for an example اگر اگر یہ سمجھیں کہ میں نے یہ کپڑا پینا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ پوری جو inside arm ہے آپ کو نظر نہیں آرہی اب یہ جو نیچے کپڑا extra ہے اس میں کہہ کے جسم نمائے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر میں یہی چیز کو اگر میں اس طرح پہنوں تو اس میں میرا کو body نمائے نظر آرہی ہے یہ غیر اسلامی چیز ہے this is not a hijab اگر میں اس چیز کو count کروں گا تو یہ ایک hijab ہے کیونکہ اس میں میرا جو جو body ہے وہ جو carb ہے وہ شو نہیں کر رہا ہے so it's loose this is called a hijab پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیں کہ وہ جو گھر سے باہر نکلے تو اپنی چادر اور کے نکلے ہیں اچھا یہ چیز سمجھیں نہیں ہو لیے چادر اور کے نکلیں چادر اور نہیں کا مطلب کہ جب انسان ایک چادر اورتا ہے تو اس کے جسم کا کوئی کرم نظر نہیں آتا اس میں فیس بھی cover ہوگا زیادہ یہ بھی recommend کیا جاتا ہے کہ فیس بھی cover ہو تو زیادہ بہتر ہے یہ ہجاب میں اچھا ہوگا اچھا یہ ہے کہ ہجاب میں اور آپ میں جو کپڑے پہنے میں ہیں اگر پیچھے کوئی ابایا بھی پہنا ہو لیکن اگر آپ میں سکاہ بھی کوئی ایسا پہنا ہو جو غیر محرم کو دیکھیں کوئی چیز جو غیر محرم کو attract کرے that is out of ہجاب ہجاب کا کونسا پی ہے کہ آپ کی باڈی کا کوئی کرو نظر نہیں آنا چاہیے آپ کا جو جو میک اپ نہ ہو باہر جانے کے تائم باہر جاتے وقت کوئی میک اپ نہ ہو اب ان کا سوال یہ آئے تھا کہ جو پر پینٹ پہنا جائے تھا نہیں دیکھیں آپ پینٹ پینٹ سکتی ہیں لیکن ایک ظاہر سی بات ہے جب ایک پینٹ کی ایک خود بکائد ایک ایک شیپ ایسی ہوتی ہے کہ جب ایک عورت پینٹ پینے گی تو ایک نیچرلی ایک ایک جو عورت کا جو باڈی فکر ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی جو کربز ہوتے ہیں آٹومیٹکلی وہ نمائیہ ہوتے ہیں غیر مہرموں کے سامنے اس طرح آہ شرٹ بھی آپ سیمیلر کیٹیگری میں لے سکتی ہیں کہ شرٹ آپ چیتی مرضی پینٹ دیں لیکن جب تک آپ کچھ اس کو ایک صحیح پراپر ہوئے ہجاب نہیں کریں گی نو مہروا پھر بھی باڈی کے کرو نیچرلی ہی نظر آئیں گے آپ رہے جاپ کرنے کے مجبوری آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھیں یا کسی اسلامی جگہ پر جاپ کریں یا یہاں ایسی جاپ کریں جہاں پر یہ ڈریس کوڈ نہ ہو کہ ہمیں یہی ڈریس پہننا ہے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے خواتین آہ دوبتہ لیتی ہیں یا صرف سکاف لیتی ہیں لیکن پورا وڈی فگر نظر آ رہا ہوتا ہے پینٹ پہنی ہوتی ہیں جینز پہنتی ہیں یا یا شرٹ پہنی ہوتی ہے یہ صرف ایک سامجھنے کی ضرورت ہے یہ صرف ایک اپنے نفس کو اپنے آپ کو سیڈسپائی کر رہی ہیں دس ایس نوٹ آہ ہجاب دس ایس حرام اور یہ بلکل بدکاری میں آتا ہے بلکل بدکاری والا ڈریس اپ آئی ہے یہ بلکل ہجاب میں نہیں آتا ہے ہجاب کا مطلب ہی یہی ہے کہ عورت اپنے آپ کو ڈھاپ کے رکھے اب یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر کچھ عورتی ہوتی ہیں وہ آہ فری مکسنگ ہوتی ہیں جہاں پہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں پہ جہاں پہ رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ کی ہو صحابہ کی اور وہیں صحابیات بیٹھی ہو ایسا کچھ بھی کونسپ نہیں ملتا ہمیں تو یہ خود ایک بنائی ہو انسانوں کے خود ایک قوانین ہے خود کے کونسپ بے بنائی ہوئے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے باقی ایک اور چیز ہے کہ جو بہت سی خواتین ہیں جو پہ جاتی ہیں انہوں نے خالص کا پہناتا ہے اور پروف یہ دیتی ہیں کہ ہم مسلمان امت ہیں اور دیکھیں یہ ہماری پہچان ہے جو ریال ہجاب ہے ہجاب یہ ہے کہ پوری باڈی کو کبر کیا جائے باڈی کا کوئی کرو نظر نہیں آنا چاہیے یہ چیز جو خواتین ہیں نوٹ نہیں کر دی باڈی کا کوئی کرو نظر نہیں آنا چاہیے سوائے محرم رشتے کے علاوہ آپ کہیں پہ بھی بغیر پردہ باہر نہیں جا سکتی آپ بہتر یہ بھی کہ گھر میں جب باپ اور بھائی ہو ان کے سامنے بھی آپ پردے میں رہیں اچھے موڈسٹ وے میں رہیں اب باہر جاتی ہیں تو بہت سے خواتین ایسے بھی ہوتی ہیں جو صرف دبتہ لیتی ہیں اور جب آسان ہوتی ہے دبتہ لیتی ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے دبتہ لیتی ہیں یہ دبتہ کا کونسپٹ کہاں سے ہے یہ اسلامی دبتہ کا کونسپٹ ہے ہی نہیں یہ دبتہ کا کونسپٹ ہے یہ کلچر جو ہجاب ہے ہجاب is total body covered by the woman in islam this is ہجاب ہجاب یہ نہیں کہ صرف آزان کی آواز آئی تو دبتہ لے لیا یا کسی کسی مولوی سے ملاقات تو دبتہ لے لیا یہ کونسپٹ ہے انڈیا اور پاکستان یہ مسلمان زیادہ تر میجورٹی خواتین ہیں نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ ہجاب کو مطلب ہے full body covered no interaction between males and females غیر محرم سے دور رہے ہیں no free mix mixing no useless talking no communication یہ ساری چیزیں ہجاب میں آتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا